نیا سال شروع ہوتے ہی ہے روز کی طرح مارکٹ میں مزید بہتری ہوتی جا رہی ہے کل مکعی کے ریٹوں میں بھی فیڈ مل والوں کی طرف سے اضافہ کیا گیا اسلام علیکم دوستوں میں ہوں اس رب کا ملک ازر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 4 کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیرے سنگے جو دو چینل پر نئے ہیں سگزار سے چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیل ایک ان کوال پہ کلک کر دیں ورچ لکے تو لائک کر دیں تو اب بات کرتے ہیں آج عرف والا غلہ منڈی میں جناس کے کیا ریٹس رہے کل فیڈ مل والوں کی طرف سے مکعی کے ریٹوں میں پچاس سو روپے تک تیزی کی گئی اور اب بات کرتے ہیں مکعی کے ریٹ کے حوالے سے تو آج تیرہ سے چودہ موچر مکی عرف والا غلہ منڈی میں ستارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو روپے تک جبکہ پندرہ سے ستارہ موچر مکی پندرہ سو سے لے کر سولہ سو پچاس روپے تک اگر اٹھارہ سے بیس موچر کی بات کریں تو چودہ سو سے لے کر سولہ سو روپے تک اور دس بارہ موچر کی بات کریں تو ٹاپ کوالٹی کے جو ریٹ ہیں وہ دو ہزار پچاس روپے تک فیمن ریٹ رہے عرف والا غلہ منڈی میں اگر ونڈا کوالٹی مکی کے ریٹس کی بات کریں تو بارہ سو سے لے کر سولہ سو روپے تک فیمن ریٹ رہے عرف والا غلہ منڈی میں اور اب بات کرتے ہیں پندرہ زیرو نو موجی کے ریٹس کی تو خوشکٹر والا مال سنتالی سو سے لے کر اٹھالی سو روپے تک جبکہ ہاتھ والے مال کی بات کریں تو اٹھالی سو سے لے کر بونجہ سو روپے تک فیمن ریٹ رہے اور سولہ بنویں کریٹس کی بات کریں تو خوشکٹر والا مال اٹھالی سو سے لے کر چار آزار آٹھ سو روپے تک کریٹس رہے اور ہاتھ والے مال کی بات کریں تو آج آرہ والا غلہ منڈی میں سولہ بنویں اٹھالیس ہو سے لے کر پانچ ہزار پچاس روپے تک فری من ریٹ رہے کینات گیانہ اکیس اور ستارہ اٹھارہ کے ریٹس کی بات کریں تو خوشکٹر والا مال پانچ ہزار سے اکونجہ سو روپے تک جبکہ ہاتھ والے مال کی بات کریں تو اکونجہ سو سے لے کر پچونجہ سو روپے تک فری من ریٹ رہے آرہ والا غلہ منڈی میں کینات گیانہ اکیس اور ستارہ اٹھارہ کے ریٹس الخالد کی ریٹس کی بات کریں تو ارولہ غلا مڈی میں 3300 سے لے کر 4000 روپے تک فی من ریٹ رہے ایری سکس کے ریٹ کی بات کریں تو 2400 سے لے کر 3200 روپے تک فی من ریٹ رہے تو بات کرتے ہیں گندم کے حوالے سے تو زیادہ تر فلور مل گندم کے ساتھ مکعی کی ملاوٹ شدہ آٹا فروخت کر رہے ہیں سرکاری گندم کی ریلیز قیمت میں سندھ میں 200 روپے کمی کی گئی گندم اور مکعی کی ملاوٹ شدہ آٹا کیونکہ دیکھا جائے تو اس ٹائم مکعی کے ریٹ انتہائی کام تھے پندرہ سو دو ہزار روپے تک جبکہ گندم کے ریٹس کی بات کریں تو پنجاب میں جو گندم فروخت ہو رہی ہے وہ 4800 سے 960 روپے تک جبکہ سندھ میں گندم 4700 روپے تک فی من ریٹ رہے تو بات کرتے ہیں باجرے کے ریٹس کے حوالے سے تو شام کے وقت باجرے کے ریٹس میں 25 سے 50 روپے مزید اضافہ ہوا جس سے 2750 سے لے کر 29 روپے تک فی من کی پوزیشن بن چکی ہے باجرے کے ریٹس کی گجشتہ دنوں باجرے کے ریٹ میں 2800 روپے اضافہ دیکھا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں کپاس کے ریٹوں کی تو پنجاب میں جو کپاس کے ریٹ ہیں اس میں 700 روپے فی من تیزی دیکھی گئی ہے 8700 روپے تک فی من پہنچ چکے ہیں ریٹ کپاس کے جبکہ نارمل ریٹوں کی بات کریں تو 7500 روپے تک فی من ریٹ رہے تل مارکٹ کی بات کریں تو سیزن ختم ہونے کے باوجود بھی تل مارکٹ مضبوط پوزیشن چلی آ رہی ہے سٹارٹنگ میں اس کے ریٹ 15000-16000 روپے تک تھے لیکن اب ریٹوں کی بات کریں تو 18000 سے 20500 روپے تک فی منیں کیونکہ اس سیزن میں تل کافی زیادہ اکسپورٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی مارکٹ کافی زیادہ مضبوط ہے اور جنوری اور فروی میں مزید تیزی ہوگی تل مارکٹ میں تو اب مونجی کے حوالے سے بات کریں تو آنے والے دنوں میں مارکٹ مضبوط ہوگی کیونکہ جو اکسپورٹ کوالٹی چاول ہیں کہنات 11-21 کے وہ 11000 پہ تک ہیں جبکہ 15-09 کے ریٹس کی بات کریں تو اکسپورٹ کوالٹی 10000 پہ تک ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو جنوری اور فروی میں مارکٹ مزید بہتر ہوتی جائے گی